سارا آپریشن کر دیا ہے میرے گھر میں اور یہ دیکھیں جی یہ اس نے اسلام علیکم ویلکم بیٹھ تو میرے چینل ایک ہم آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گھروں میں کچھ اور آباد رکھیں آمین تم آمین تو بس ابھی ہم اٹھیں ہماری تو صبح ہو چکی ہے بس میں یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے بیٹھ کو سیٹ کروں گے کمرہ سیٹ کروں گے دین اس کے بعد جو ہے میں کچن میں جاؤں گے اور وہاں پر جو ہے میں جا کے ناستہ بناوں گی آشا آشا سی گوڈ مونین آشا پیاری سی گوڈ مونین تو جناب آج ساری رات جو ہے آشا نے جگایا ہے تو میں ان کے ساتھ جو ہے کچھ سے ٹائم سپین کر رہا ہوں صبح اٹھنے کے بعد تو بس یہ ہے کہ گھر میں جو ہے یہ ہے اس طرح سے ہر طرف چاروں طرف انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا تھا جراتا میں کچن میں جا چلی گئی اور آشا نے اپنے کام دکھانا شروع کر دیا میں نے میک اپ جو ہے دریسنگ ٹیبل کی دراؤں میں رکھا ہوا تھا لیکن وہاں سے بھی میں نے نکال کے اسے علماری میں شف کر دیا تھا بچ یہ وہاں پر بھی پہنچ گئی اور میرا سارا میک اپ جو ہے ون بائی ون انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا تو بس میں نے یہ سارے جو سب سمیٹا یہاں پر اور علماری میں اسے رکھا دوبارہ سے میں نے اسے سیٹ کیا بچ جرا سامنے کچن میں کیا گئی تو آئیشہ یہاں پر آئی اور سارا آپریشن انہوں نے اپنا شروع کر دیا تھا سارے چیزیں میری بہار کبر سے بہار نکال کے پھینک دی تھی وہ تو شکہ رہے کہ میں پہنچ گئی تھی بہرحال سارا سامنے میں نے کبر میں سیٹ کیا اور اسے جو واپس جو ہے بیٹ کی سائٹ ٹیبل جو میں نے ساتھ لگا دی تھی تاکہ آئیشہ یہاں نہ پہنچ سکے تو جناب شام کا ٹائم ہو چکا تھا ہم لوگ یہاں ریسٹرن آئے ہیں کھانا کھانے کے لئے میں نے اپنے حجبن سے کہا کہ مجھے یہاں کی ویڈیو بنا کے لائکے تھے تو تھوڑی سی جو کے ویڈیو میں نے یہاں کی بنائی کیونکہ مجھے یہاں کی جوز بہت پیسند ہیں کارٹل وغیرہ مصفروت پر خاص طور پر بہت زبرتست تھے رش دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا کہ یہاں پہ کھانا کتنا زبرتست اور کتنا ہی مزیدار ہوتا ہے تو بس اب ہم جیبل سائی پہ جو رہنے والے لوگ ہیں فانوتیر میں ان لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ اس رسٹرن کے بارے میں جو کوئی بھی یہاں پہ آتا جب یہاں پہ فل ہوتی ہے رسٹرن جگہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو ہے لوگ اپنے نمبر لگاتے ہیں ہم جب بھی یہاں آتے ہیں ایک نئی ریسیپی کو تحس کرتے ہیں جہرے ایک دم سے اتنا سارا کھانا ہم نہیں کھا سکتے دو بندے کیا کھائیں گے تو بس یہ جو ہے یہ منگوائی تھی ترکش کباب اور ترکش کباب میں جو بڑی انہوں نے نئی انداز سے یہ لے کر آئے اور اس نے جو کہنا اوپر جو روٹی لگی ہوئی تھی یہ بھی بہت مزید کی روٹی تھی اور اس کے نیچے جو وہ تھا مینگن کا چٹنی تھی بھی اس میں چیز تھی بہت ہی زبرتر بہت ہی یمی تھی تو جناب اب یہ ہے نیچ دے کا ویلوگ یہاں پہ جو ہے ٹائم ہو چکتا دو بہر کا تو میں نے ویڈیو نیچ دے کو یہاں سے بنانا شروع کی تو یہاں پہ جو ہے میں نے کھانا بنا رہا تھا تو کھانا بنانا سے پہلے جو ہے میں آون کی کلینن کر رہے ہیں اور میں نے کہا کہ آون جو ہے اور جاتا گندہ ہو اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑا سا اسے اور کلینن کر لیتی ہوں باب میں پھر اسے دوبارہ سے میں اچھے سے کلینن کروں گے موسیقی موسیقی ایشا کو دیکھو میرا ٹائم کوڈ لگ کے جا رہی ہے موسیقی یہ بتاؤ اوہ اتنی ٹوپیاں ہے ایتی کینڈ کھاؤ گی نو باب دیپ می نو نو جلدی دو جلدی دو ماما کینڈ ماما کی کھا کینڈ کور نکروں گی واو 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 دیکھے بھی واپس لے لیا دیکھے بھی واپس لے لیا لا جلدی دو جلدی دو جلدی دو ماما بڑی بات بڑی بات جلدی نو اور یہ دیکھیں اپنے سارے توائز یہ در پھیکتی رہتے ہیں آچھا پھیلاتی رہتی میں سمیتی رہتی میرا کام ہے ان کا پھیلانا اور میرا سمیتنا تو جناب آشا سے نمٹنے کے بعد جو ہے میں کچھن میں آ چکی ہوں کچھن میں آنے کے بعد جو ہے میں نے کباب نکالے پھر اس میں سے وہ میں نے پہلے سے نکال کے رکھے ہوئے تھے اچھا یہ جو رسیپی ہے جو میں رمضان میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں تو اسی کے جو ہے یہ میں کباب بنا رہی ہوں تو بس یہ کباب میں نے پہلے سے نکال کے رکھے ہوئے تھے تو بس اب میں اسے فرائی کرنے لگو ہوں اور یہاں پہ جو میں بنانے لگو ہوں اسی کباب کڑائی اچھا جی اب میں نے جو ہے یہ کچھ مسائلیں ہیں میں ڈرائی روز کروں گی اس میں میں نے ایک چمچہ بھر کے ثابت تھنیا لیا ہے اور ایک چمچہ میں نے اس پہزیرہ لیا ہے اور گولہ پر اچھ لی ہے اسے میں ڈرائی روز کرنے کے بعد جو ہے پیس کے رکھ لوں گی اچھا یہاں پہ جو ہے اب میں مسائلہ تو یار کر رہی ہوں اور اس میں میں نے ڈالا ہے آئل آئل گرم ہو جائے تھا تو میں اس کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس میں نے چوب کر کے اس میں ڈال دی ہیں اور میں اسے تھوڑا فرائی کروں گی جب پیاس تھوڑی سوفٹ ہو گئی اور اس میں جو کلر اس کا پنگ سے آنے لگیا تو میں نے اس میں ایڈرٹ لسن کا پیس ڈال کے اسے بھی بھوننا شروع کر دیا اچھا اب میں اس میں جو ہے تمہارٹر پیوری ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں نے تین میڈیم سائز کی تمہارٹر لیے تھے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اسے ملا دیا اب یہاں پہ میں مسائلے ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا میں نے اس میں حلدی ڈالی اور اپنے حساب کے جو کسی بھی ملچے ڈالی ہیں نمک ڈالا ہے اس میں اندر میں نے اب یہاں پہ میں پیشاوہ مسائلہ ڈال رہی ہوں جو میں نے ڈرائی روز کیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے باقی میں نے اس میں بچا لیا کیونکہ کافی زیادہ ہو جاتا ہمیں زیادہ سپائسی نہیں کھانا تھا تو بس اس کے ڈالنے کے بعد جو ہے تقریب میں نے پانی ڈال کے اسے دس پنت تب بھونا ہے اچھے سے اور پھوننے کے بعد جو ہے میں نے اس میں دیکھیں کس طرح کا اس میں روگن آ گیا ہے تو یہ میری بھونایا اچھے سے ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں دو چمچے جو ہیں دائی کے ڈالے ہیں اور دائی ڈال کے میں نے اسے اچھے سے مس کیا ہے یہ دیکھیں گی دائی ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مس کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں نے تھوڑا سا بھونا ہے بھوننے کے بعد اس طرح کا اس میں آئل اوپر آ گیا اور باقی جو ہے میں نے اس میں کباب ایڈ کر دی ہیں کباب ایڈ کرنے کے بعد دھوڑا سا میں نے اس میں پہلے پانی دال دیا تھا اور کباب ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اسے کبر کر کے تھوڑ دے کے میں کوئی کھونے کے لیے رکھ دیا تھا تو جناب پانچ منت کبر کرنے کے بعد جو ہے میں نے اسے تھوڑا سا بھونا ہے پھر میں نے اس میں جو ہے پیساوہ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور پیسی وی کالی مجھے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے میں نے اچھے سے ملا دیا تو جناب بہت زبردست اور بہت ایزی طریقے سے آسانی کے ساتھ جو ہے یہ ہماری سید کباب کڑائی ریڈی ہو چکی ہے ظاہر اچھی بات ہے کہ کباب میرے پہلے سے بنے ہوئے رکھے ہوئے تھے تو اس لیے آسانی ہو گئی اب آپ دے سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہی ہے کڑائی اب ہمارے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا اور شام کا ٹائم تھا تو بس ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے تو آپ دے سکتے ہیں میری پلیٹ کی کونٹیٹی میں کتنا کھاتی ہوں بہرحال ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا سیرن ڈاؤں ہو تو مازہ نہیں آتا اور لیمن خاص طور پہ ہو اوپر لیمن ڈال کے اس کے ساتھ کھائیں بہت زبردست لگتا ہے تو جناب کھانے کے بعد جو ہے ہم لولو آ چکے تھے یہاں پہ منہ گروسٹی بغیرہ کرنا تھی اور میں اپنے ایک کے ساتھ کے کپڑے دیکھ رہی تھی یہاں پہ تو یہ ساریاں تھی بہت ہی جبردست لگتا تھے آپ دے سکتے ہیں اور یہ کارٹن کی ساریاں تھی بنارسی سٹائل کی ساریاں تھی یہ ساری اور ہم اس کے کمیشلوار بھی بنا سکتے ہیں بڑا اچھائی کپڑا تھا بہت ہی جبردست اس کی ڈیزائن تھے تو جناب یہاں آئی تو مجھے ایک بات یاد آگئی کہ میرے پاس ایک میں نے انڈین سوٹ بنایا تھا تو بہت ہی جبردست وہ سوٹ تھا میرا اور میں چاہ رہی تھی کہ مجھے اس ٹائپ کا یہاں پہ سوٹ مل جائے اور کافی وہ میں نے پہنا تھا اتنا مجھے وہ دل سے پسند تھا بہرحال وہ تو مجھے یہاں نہیں ملا تھا لیکن آئیڈیا یہ تھا کہ ہم ساریاں لے سکتے ہیں اور اس کے کمیشلوار بنا سکتے ہیں تو بس یہاں پر آنے کی بات میں نے کچھ ویڈیو آپ کے لئے بنایا کہ جہاں پر بے تہاشا کپڑے ہوتے ہیں بھر آپ کو دیکھنا پڑے گا تو آپ کی مطلب کے کپڑے آپ کی پسند کے کپڑے یہاں پر مل سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے دو سوٹ نکلوائے اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئے اور بہت لائک ورس تھا اور کلر کمبینیشن بھی بہت زبرتست تھا تو یہ میں نے ایک پسند کیا تھا اور ایک یہ مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا تھا لیکن اس کلر میں میرے پاس کافی کپڑے ہیں اور تو پھر یہ کلر تو میں نے چھوڑ دیا تھا لیکن کام بڑا زبرتست تھا تو بارہال اس ٹائم تو مجھے دیر ہو رہی تھی اور میں نے کہا کہ پھر میں دوبارہ ہوں گی تو پھر میں آگے تسلی سے یہاں پر دیکھ کے آپ میں یہ کپڑے ضرور لوں گی تو انڈین سوٹ جو ہیں وہ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا اور کافی سارے یہاں پر کپڑے تھے یہ بھی مجھے بڑا پسند آ رہا تھا لیکن اس وقت میں پر ٹائم نہیں تھا ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا سمال کے اندر تو مجھے گھر جانا پڑا تو انشاءاللہ ٹائم آؤں گی تو ضرور میں ادھر کی ویڈیو بناوں گی اور میں جلوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ سوٹ بھی مجھے بہت پسند آیا تھا یہ لون پہ تھا اور اس پہ خلکہ ورک ہوا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ پھول کے حساب سے اس پہ کام بھی بڑا زبردست ہوا ہوا تھا یہ دیکھیں بہرحال آپ کو میں ویڈیو دکھار ہوں یہاں پہ بھی کپڑے اچھے ملتے ہیں اگر دیکھے جائے تو صحیح سے نکلوا کے آپ لے سکتے ہیں ویڈیو دکھے ایش آل ای چی جوئیڈ تو واو آشو فور یو واو ایسی کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں کس کے لیے ناریل کا پانی لیا ہے تو جناب آپ دے سکتے ہیں آئیشہ کی ناریل کی پانی کی خوشی تو ناریل کا پانی انہیں پلانا تھا اور ان کے لیے بہت ضروری تھا تو تھوڑا ہم نے بھی پیا تھوڑا انہوں نے بھی پیا بہرحال آشو بہت کچھ ہو رہی تھی تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا فلوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے گا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیسے فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیسے فلوگ میں